موسیقی سابق صبائی وزیر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں مشتبہ شجاع رحمان سے ملنے ان کی رہشکہ پر پہنچے اسلام علیکم سر کیا حال ہے خیریہ سے آپ تک تھا آج آپ ہمارے میرمانے خاص جی میرمانی شکریہ آئیں تشریف لائیں موسیقی 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 میاں صاحب آپ کا اور آپ کی فیملی کا سیاست میں آنے کا فیصلہ کیسے ہوا اور کس طرح سے آئے سیاست میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ایٹی فائیو کا جب الیکشن ہوا تو اس وقت میرے والد جو تھے وہ لارڈ میر تھے اس وقت جو تھا جب نون پارٹی الیکشن تھا اور اس میں پھر اس وقت جو تھا انہوں نے کچھ عرصہ بعد وہ جو تاریخی جلسہ ہوا تھا یہاں منارے پاکستان پہ وہ بھی سارا میرے والد نے رینج کیا تھا ایزا میر جس میں محمد خان جنیجر صاحب جو وزیر آزم تھے اس وقت کہ انہوں نے انعنونس کیا تھا کہ اس ملک سے مارش اللہ ختم کیا جائے گا کیونکہ ایٹی فائیو کا جو الیکشن تھا وہ مارش اللہ کے تحتی ہوا تھا تو وہ جو ہمارا جو اس کے بعد پھر وہ ہم جنیجو لیگ بنی تو سارے وہ جو ایک لیگ مسلم لیگ تھی اس سب اس کے سائے تلے آگئے اس میں جو تھے جنیجو صاحب اس کے ہیڈ کر رہے تھے میاں نوازشیر صاحب بھی تھے وہ پنجاب کو ہیڈ کر رہے تھے اس وقت چیف منسٹر تھے اور پنجاب کے پریڈنٹ بھی تھے مسلم لیگ کے تو پھر اس کے بعد میرا خیال ہے ایٹی ایٹ میں جا کے جو ہے ایک سپلٹ ہو گیا لیگز کے درمیان اور اس کے بعد پھر میاں صاحب نے اپنی جماعت جو تھی مسلم لیگ نون کے نام سے محمد نوازشیر صاحب جو ہمارے قائد ہیں انہوں نے اپنی جماعت جو ہے اس کو سٹارٹ کیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں میرے خیالے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بنی تھی تب سے آج تک ہم لوگ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں میرے والد جو تھے میاں شجاور رحمان صاحب مرومہ مقفور وہ مرتے دم تک جو ہے اپنا انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے جبکہ اس زمانے میں وہ مشرف کا دور شروع ہو گیا تھا ان کی وفات جو ہی وہ جو جون ٹو تھاؤزن میں ان کی وفات ہوئی اس وقت یہ کاف لیگ وغیرہ بننے کا پروسس چل رہا تھا اور وہ میرے والد کے پاس بھی وہ لوگ آتے تھے کہنے کے لیے کہ جی شامل ہوں یہ کریں وہ کہیں بچ وہ اپنی جماعت کے ساتھ اور اپنے قائد میاں محمد نوازشیر صاحب کو تب انہوں نے جلاوطن کر دیا ہوا تھا جو ان کو فوسٹ ایکزائل میں پھیج دیا تھا زبردستی جلاوطن کر دیا تھا مشرف نے ان کو اور ان کی فیاملی کو تو میرے والد نے پھر وہ جو تھا ادھر ہی تھے مطلب مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی تھے اور مسلم لیگ پھر جب ان کی جون ٹو تھاؤزن میں ان کی وفات ہوئی تو تب تک وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے اور میرا جہاں تک سیاست میں آنے کا آپ نے پوچھا ہے تو میں اپنے والد کے ساتھ بہت زیادہ میری دوستی تھی بہت زیادہ دوستی اور پیار کا رشتہ تھا اور اتنا زیادہ تھا کہ بس میرا خیال ہے میرے دو بھائی اور بھی ہیں شاید میں سمجھتا ہوں میرا ان سے دونوں سے شاید زیادہ ہی تھا اور میں چھوٹا ہوں وہ دونوں مجھ سے بڑے ہیں تو میرے والد صاحب کی خواہش کہہ لیں کہ جب انہوں نے مجھے پہلی دفعہ کہا یہ بات ہے 98 میں جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا اس وقت میاں نوازشی صاحب پرائم منسٹر تھے اور شبازشی صاحب چیف منسٹر تھے تو اس وقت انہوں نے والد صاحب نے کہا کہ بھئی اب میری صحت اجازت نہیں دیتی تو اس دفعہ الیکشن تم لڑو گیا تو انہوں نے ہم تینوں بھائیوں میں سے میرا انتخاب کیونکہ میں ان کے ساتھ ساتھ ہر جگہ ہر پلٹیکل ایکٹیوٹی میں ہر مذہبی ایکٹیوٹی میں دینی ایکٹیوٹیز میں سماجی ایکٹیوٹیز میں جو وہ سارے مطلب وہ تو ایک ایسی شخصیت تھی کہ میں اگر ان پر بات کرنے لگوں تو شاید آپ کے پروگرام کا ٹائم ہی کم پڑ جائے کہ جتنی میرے والد کی خدمات ہیں اور جس طرح کی وہ ایک شخصیت تھے اور آپ بھی لاہور کے رہنے والے ہیں آپ کے بزرگ ضرور ان سے ملے ہوں گے اور جس طرح انہوں نے لاہور کی خدمت کی بطور لارڈ میر وہ آٹھ سال تک یہاں پہ رہے کہ آج ان کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے تقریباً بیس سال ہو گئے ہیں مگر آج بھی مجھے آج بھی ان کا کریڈٹ ملتا ہے میں کہیں جاتا ہوں لاہور میں اور جو بزرگ لوگ ہیں جو میرے والد سے ملے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ اگر کام کیا ہوئے ہیں تو وہ مجھے بہت وہ مجھے مجتبہ شجار امان سے زیادہ وہ کہتے ہیں یار تو میاں شجار اماندہ پترے گئے ہیں تو اسی لیے تنہوں پیار نالتے اس وجہ تنہوں ملنائے تو وہ مجھے میرے لیے بڑے عزاز کی بات ہوتی ہے کہ ابھی بھی ایک بیس سال ہو گئے ہیں اور ابھی بھی لوگ ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے اور ابھی بھی لوگ ان کی خدمات کا اطراف کرتے ہیں جو پرانے لوگ ہیں جو اس عمر کے لوگ ہیں اور یاد کرتے ہیں ان کو اور اس کا مجھے بھی ہر جگہ میرے حلقے میں بھی اور لوگوں سے بھی بہت اس کا بھی مجھے بھی بہت کریڈٹ ملتا ان کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو فصل انہوں نے بوئی تھی اس کو میں کاٹتا ابھی تک کاٹ رہا ہوں وہ فصل اچھا میاں صاحب کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ لاہور کے پرانے رئیسوں میں سے آپ کا ایک خاندان تھے پتہ نہیں جی میں تو آپ رئیس کہہ یا آپ نے تو کوئی میرے کہلے آپ کی مہربانی ہے اگر آپ رئیس کہیں مگر یہ ہے کہ ہم لاہور کے پرانے خاندانوں میں سے ہیں جب اس لاہور شہر کے دو ایم این اے کے حلقے تھے تو تب میرے چچا نے یہاں سے الیکشن لڑا تھا اور پھر عیوب خان کے دور میں اس لاہور کے چار ایم این اے کے حلقے ہوئے تو انہوں نے دوسرا الیکشن لڑا تو آج آپ دیکھ لیں تیرہ ایم این اے کے حلقے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کی ہم پرانی فیملی ہے تو میاں صاحب کیا یہ بھی دروس ہے کہ جب پارٹیشن کے بعد شریف فیملی پاکستان آئی تو آپ کی فیملی نے میاں شریف صاحب کو بڑا سپورٹ کیا کاروبار کے لحاظ سے بھی اور بڑا وارم ویلکم ان کا لاہور میں ہوا میرا خیال ہے ان کا میاں شریف صاحب نے تو جس طرح بہت ان کی خدمات ہیں اور جس طرح انہوں نے کاروبار اسٹیبلش کیا میاں شریف صاحب نے تو اس میں جو ہے میرے والد کا ان سے اچھا بہت اچھا تعلق تھا اور میاں شریف صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ خود بہت محنت کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائیوں نے اور ان کی فیملی نے اور ظاہر ہے پھر دوست اور باپ بھی ساتھ ان کے ہوتے ہیں پھر اصل محنت تو خود انہوں نے کی اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آج مقام دیا کہ ان کے بیٹے دیکھیں ماشاءاللہ کہ تین دفعہ وزیر آزم بنیں اسی طرح ایک بیٹا ان کا جو ہے تین دفعہ وہ چیف منسٹر بنیں وزیر آزم بنیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی ہے اور اسی طرح انہوں نے جو ایک میں سمجھتا ہوں بیج بویا تھا وہ ان کا ایک تناور درخت اس وقت بناوا ہے کاروباری حوالے سے بھی اور سیاست کے حوالے سے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں شریف صاحب کو ہم بہت زیادہ محلوم و مقفور کو اس چیز کا کریڈٹ دیتے ہیں کہ ان کا بہت زیادہ جو ہے ہماری قائدین کی تربیت میں اور اس چیز میں بہت زیادہ ان کا جو ہے ان کا ہاتھ ہے اس چیز میں آپ کی خدمات جو ہیں مسلم لگ نون میں سب کے سامنے ہیں تو کن ذمہ داریوں پر آپ رہے وزارتیں کون کون سی رہی ہیں آپ کے پاس یہ میں سمجھتا ہوں جی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے میں تو ایک چھوٹا سا ادنا سا کارکن ہوں میاں محمد نواز شریف صاحب کا اور میاں شہباز شریف صاحب کا اور پاکستان مسلم لیگ کا ہمارا جو دوہزار آٹھ میں جو الیکشن تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی کی میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں میں میں سمجھتا ہوں یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے مجھے اور بہت لوگوں کی بھی بہت دعائیں میرے ساتھ میں تو بڑا ایک ادنا سا انسان ہوں کہ دوہزار آٹھ کا جو الیکشن تھا وہ میں بلا مقابلہ ایم پی اے بنا جی لہور سے میں نے پہلا الیکشن لڑا دوہزار دو میں ایم پی اے کا اس سے پہلے جو ہے میں نے دوہزار ایک میں جو ٹاؤن کا الیکشن تھا مشرف دور میں ہوئے ٹاؤن کا الیکشن لڑا اس میں جو راوی ٹاؤن تھا وہاں سے جو ہے اس وقت مسلم لیگ نون کا میں ٹاؤن نائب نازم بنا میں سمجھتا ہوں کہ میں اتنی اللہ تعالیٰ نے میرے پہ کرم نوازی کی اس کے بعد پھر دوہزار تیرہ میں اسی ہلکے سے میں منتقب ہوا تب بھی میری لاہور میں سب سے زیادہ لیڈ تھی ووٹ میرے شاید سیکنڈ یا تھرڈ ہائیس تھے لاہور میں مگر لیڈ میری سب سے زیادہ تھی کوئی اٹھتیس ہزار کی لیڈ سے میں نے اس سیٹ سے کامیاب ہوا اور پھر اب یہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی یہاں سے تقریباً میں پہنتیس ہزار کی لیڈ سے کامیاب ہوا میری سیکنڈ ہائیس لیڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ہلکے کے لوگ جو ہیں میرے کانسٹیچوئنسی کے لوگ ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں اور وہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے میاں شباز شریف صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ اس وجہ سے میرے جیسے کارکن پہ بھی ان کا اثار اعتماد ہے اور اگر میں یہاں پہ میاں حمزہ شباز شریف صاحب کا ذکر نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی کیونکہ اس ساری میری کامیابی کا کریڈٹ حمزہ صاحب کو بہت زیادہ جاتا ہے میاں حمزہ شباز شریف صاحب ہمارے امینے ہیں دوہزار آٹھ سے اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تھی اس وقت بہت اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کہ حمزہ صاحب بھی دوہزار آٹھ کا ان کا پہلا الیکشن تھا زندگی کا اور وہ بلا مقابلہ لاہور کی تاریخ میں امینے منتخب ہوئے اور میں ان کے ساتھ ایم پی اے تھا اور میں بلا مقابلہ ایم پی اے یہاں سے منتخب ہوا تو اس کے بعد حمزہ صاحب کے بھی ہر دفعہ لاہور میں ان کے ساتھ ہائیسٹ ووٹ ہوتے ہیں اور ہائیسٹ لیڈ ہوتی ہے اس دفعہ بھی جو ان کا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن تھا اس میں بھی ہائیسٹ ووٹ ہائیسٹ لیڈ تو جس طرح حمزہ شہباز شریف صاحب کی سرپرستی میں ہم وہاں پہ کام کرتے ہیں اس حلقے میں ہم نے اس حلقے کے لوگوں کی بہت خدمت کی ہے وہاں پہ بہت ڈویلیپنٹ کرائی ہے پھر حمزہ صاحب کا لوگوں سے جو ایک خصوصی پیار محبت اخلاق کا رشتہ ہے پیار کرتے ہیں ان کی خوشیوں غمیوں میں شامل ہوتے ہیں تو ایک لیڈر کی طرف سے جب اس طرح کی شفقت ہو تو ظاہر ہے وہ آپ دیکھیں کہ ڈے بائی ڈے ہمارے حلقے میں مسلم لیگ نون کا گراف جو ہے ویسے اوپر کو جا رہا ہے کچھ حلقوں میں آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا فرق پڑا ہے پہلے سے بہت ہمارے کونسیچنسی میں حلقے میں اس کا گراف وہ حمزہ صاحب کو اس کا بہت زیادہ کرنے جاتا ہے نیا مجتبہ شجاع رحمان کے ساتھ برنچ کیا موسیقی موسیقی میاں مجتبہ شجاع رحمان کے ساتھ دعوت اسلامی کے دفتر کا دورہ کیا موسیقی 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 میاں صاحب جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو آپ کے پاس کون کون سی وزارت کے کلمدان رہے کن نودوں پر آپ فائز رہے جی اس میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ اللہ تعالی کی بڑی نوازش ہے بڑی اللہ تعالی کی کرم نوازی ہے مجھ جیسے ایک ادنا سا انسان پر ادنا سا کارکنوں مسلم لیگ کا اور میرے قائدین میاں محمد نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کا اظہار اعتماد ہے بہت جب ہمارا پہلا ٹنیور تھا جو دوزار آٹھ میں جب میں منتخب ہوا بلا مقابلہ ایم پی اے تو اس وقت ایم پی اے منتخب ہونے سے پہلے وہ ہماری جو کیبنٹ تھی بڑی مختصر تھی وہ چھے منسٹرز تھے پی ایم ایل این کے اور وہ ہماری کوالیشن تھی انیشلی پیپرز پارٹی کے ساتھ تو چھے منسٹرز ہمارے تھے پی ایم ایل این کے اور چار پیپرز پارٹی کے تھے تو ٹوٹل دس لوگوں کی کیبنٹ تھی جو انیشل سٹیج پہ بنی دوزار آٹھ میں تو اس میں جب انیشلی جب مجھے ذمہواری دی گئی تو اس وقت میں ایم پی اے بھی نہیں ایل ایکٹ ہوا تھا تو وہ مجھے کیونکہ میرا الیکشن جو تھا وہ بائے پولز میں چلا گیا تھا اور اسی میں پھر میں بلا مقابلہ بھی منتخب ہوا تو وہ اس وقت پھر پہلے مجھے ایکسائز انٹ ایکسیشن کا کلمدان دیا گیا پھر تقریباً سال کے بعد جب کیبنٹ میں ایکسٹینشن فردر نہیں ہو رہی تھی تو پھر شہباز شریف صاحب جو تھے انہوں نے مجھے ہائر ایجوکیشن کا سکول ایجوکیشن کا لٹریسی ان نان فارمل ایجوکیشن کا اور پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹ کا اس طرح میرے پاس تقریباً اس وقت جو آپ کہہ لیں تقریباً یہ پانچ میکموں کا جو تکلمدان تھے وہ مجھے سوپے گئے اور وہ بڑا ہیکٹیک اور مشکل ہوتا تھا اتنے میکموں کو دیکھنا پھر اس کے بعد جو میرا جو آخری سال تھا اس ٹنیور میں دو ہزار بارہ میں پھر مجھے فانیس منسٹر کا چارج بھی شہباز شریف صاحب نے دیا تو جو آخری بجٹ تھا جو دوزار آٹھ سے تیرہ والی اسیمبلی کا وہ آخری بجٹ جو تھا وہ مجھے وہ سعادت نصیب ہوئی کہ اس ناچیز نے وہ بجٹ جو تھا وہ اسیمبلی میں میں نے پیش کیا اور پھر اس کے بعد ہمارا نیکسٹ نیور جو دوزار تیرہ سے اٹھارہ والا تھا اس میں بھی مجھے انیشیلی فانیس اور ایکسائز ان ٹیکسیشن کا کلمدان ملا اور پھر تقریباً کوئی جس وقت رانہ سناولہ صاحب بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ ریزائن کیا تھا وہ مارل ٹاؤن انسٹیڈنٹ پہ تو پہلے رانہ مشہود صاحب کے پاس ذمہ واری تھی لاؤ منسٹر کی تو پھر ایک وقت تھا جب بیچ میں کوئی تقریباً چھ سات ماہ کے لیے میرے پاس لاؤ منسٹری بھی رہی تو فانیس کا بھی میرے پاس چارج راز جو دوہزار آٹھ سے تیرہ کا آخری بجٹ اور دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کا پہلا بجٹ جو تھا وہ میں نے از ای فانیس منسٹر وہ بھی دیا اور اس کے بعد پھر لاؤ منسٹر بھی رہا تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس کوئی سات آٹھ مختلف پورٹ فولیوز رہے اور پھر یہ آخری ہماری یہ جو تھی تقریباً آخری سال میں دوہزار اٹھارہ کے جو آخری سال تھا اس ٹنیور کا اس میں میرے پاس انفرمیشن ان کلچر کا چارج بھی جو منسٹری ہے اس کا بھی رہا اس طرح میں نے بہت سارے میک میں ان کو ان میں کام کیا از ای منسٹر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شباز شریف صاحب کی اظہار اعتماد تھا میرے پہ کہ انہوں نے مجھے جو ہے اس طرح کی جو ہے ذمہواریاں دیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھے طریقے سے احسن طریقے سے نبھائیں آپ ان منسٹریوں میں جائیں وہاں پہ پوچھ لیں تو لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں ہی ذکر کریں گے کہ جو منسٹر گیا اس نے کچھ ڈیلیور ہی کیا ہے کچھ کام ہی کیا ہے یہاں پہ کوئی اچھے طریقے سے نیک نیتی کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائز کو انجام دینے کی پوری کوشش کی میاں صاحب اب دسمبر میں کیا ہونے جا رہا ہے دسمبر میں انشاءاللہ تعالیٰ جی دیکھیں اس وقت جو موجودہ حکومت جو ہے سیلیکٹڈ اور نا اہل اکمران جو ہمارے سر پہ مسلط کر دیے گئے ہیں اور اس وقت پچھلے تقریباً ان کو دو سوا دو ڈھائی سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو اور ریکارڈ مہنگائی کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں اس ملک کی تاریخ میں کسی بھی حکومت میں انفلیشن جو تھی یہاں تک نہیں گئی جو انہوں نے پہنچا دیئے پھر ایکانومی کا آپ اوورال حال دیکھ لیں کہ ان کو 5.6 جی ڈی بی کے اوپر ہم چھوڑ کے گئے اور آج انہوں نے کہاں پچھا دیا اس کو کہ مائنس میں چلی گئی آپ کا جو گروت ریٹ ہے ہر سیکٹر میں ہر بزنس کو انہوں نے ہر سیکٹر کو انہوں نے ڈسٹرائے کر دیا ایکانومی نہیں ان سے سنبل رہی گورنس کوئی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے اور کرپشن کی انتہا ہو گئی ہے مطلب کہ وہ مشرف دور میں ہم کرپشن دیکھتے ہوتے تھے جو کاف لیگ کا دور تھا اور وہ انہوں نے ان کے بھی رکارڈ توڑ دی ہیں جو یہ آئے ہیں ایسے جیسے کوئی پتہ نہیں بھوکھے انہوں نے لا کے بٹھا دی ہیں ان کے سارے لوگ چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی جس کا جہاں ہاتھ پا کرپشنیں کر رہے ہیں ان کے جو منسٹر ہیں جس چیز کے اوپر وہ کہتا ہے جی میں اس کا نوٹس لوں گا وہ اور مہنگی ہو جاتی ہے آپ دیکھیں چینی کہاں پہنچ گیا ایک سو دس روپے کو بھی سوچا تھا آٹا کہاں پہنچ گیا آٹا آپ کا اس وقت اسی روپے کلوں پہ پہنچ جا ہوا ہے لوگ تنگ گیا ہیں گھی کہاں پہنچ گیا ہے کس کس چیز کا ذکر کریں سبزیوں کا کیا حال ہو گیا مطلب کہ غریب آدمی کیا ہر بندہ اس وقت تنگ ہو گیا ہے اس گورنمنٹ سے تو اس حوالے سے اب لوگوں کا بھی بہت پریشر تھا تو پی ڈی ایم جو ہے ہم تو شروع سے ہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا الیکشن چوری ہوا ہے ہمارے ووٹ چوری کیے گئے ہیں ہمارے الیکشن کو چوری کر کے اس نا اہل کو سیلیکٹڈ کو لا کے مسلط کیا گیا ہے پاکستان کے لوگوں کے اوپر اور لوگوں نے جنہوں نے ووٹ بھی دیئے تھے وہ بھی اب اس سے تنگ گئے ہیں بہت برے حالات ہو چکے ہیں اس حوالے سے پی ڈی ایم کا یہ پلیٹ فارم ہے ہمارے قائد میہم حمد نواز شریف صاحب نے بھی جو ہیں وہ اس میں پوری طرح سے پارٹسپیٹ کر رہے ہیں مریم بی بی ہیں شباز شریف صاحب ہمارے صدر ہیں ان کو بھی دیکھیں کتنی زیادتی ہے وہ ہمارے قائد ہمارے لیڈر وہ شخصیت جس نے اس پنجاب کی اس پاکستان کی خدمت کی ہے اس کو انہوں نے جیلوں میں کس نے ڈالاویا کوئی کیس ہی کوئی نہیں ہے پہلے آپ نے رکھا ہے چار ساڑھے چار مہینے کیا نکلے اور اس کے بعد آپ نے وہ کیسز ختم کرتے جاتے ہیں نئے بناتے جاتے ہیں اب حمزہ شباز شریف صاحب کو دیکھیں ڈیڑھ سال ہو گیا ہے ڈیڑھ سال اور وہ ڈیڑھ سال سے پتہ نہیں کون سے نہ کردہ جرم کی سزا میں وہ جیل میں رکھا ہوئے آپ نے مطلب جو ٹیٹیز ٹیٹیز کا یہ بیٹھ کے بڑا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جو کاروباری لوگ ہیں وہ ان کو سب کو پتا ہے ٹیٹی ہوتی کیا ہے اور کاروبار میں شاید لکھوں لکھوں لوگ ہوں گے پاکستان میں جنہوں نے ٹیٹیاں لگوائی ہیں پھر ان کے خلاف تو کسی کے کیس سیاسی پندت یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلمی نون جو ہے ایک بند گلی میں داخل ہو گئی میں اب اس لیے سے ان سے اگری نہیں کرتا وہ سیاسی پندت جو ہیں وہ شیخ رچید ٹائپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور وہ بچارے خود ایسے ہیں کہ اگر ان کو اسٹیبلشمنٹ سر پہ آتنا رکھے تو وہ سیٹ بھی نہیں وہاں سے جیت سکتے کانسلر لیول پہ بھی نہیں وہ سیٹ جیت سکتا وہاں پہ وہ ایم این اے بنا دیتے ہیں آپ یہ دیکھیں وہ کراچی میں جو انہوں نے کیا ہے وہ شخص جو ایک سال پہلے بلدیاتی الیکشن میں جو وہاں پہ یونین کانسل کے الیکشن ہارے میں آج وہ گورنر بنے میں ہیں آج وہ فیڈل منسٹر بنے میں جو یونین کانسل کا الیکشن ایک سال پہلے ہار گئے ایک سال میں ایسا کیا ہو گیا جی کراچی میں کہ انہوں نے سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیسے ہوا اور کس نے کیا اور کیوں کیا تو سیاسی پندت جو مرضی کہتے رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی سارا دن مطلب آپ جنرلسٹ ہیں اور بڑے سینئر ما شاء اللہ جو میاں نواز شریف کا بیانی ہے اور جو میاں صاحب نے کہا ہے ووٹ کو عزت دو کا بیانی ہے اور اس کے پیچھے جو اس کی پوری ایک اس کو کہہ لیں کہ سائیکالوجی ہے اس میں سائیکالوجی ہے اس کے پیچھے وہ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانی ہے اس کا اتنا زبردست رسپانس ہے عوام کے بیچ میں کہ عوام میں آپ جائیں لوگوں میں جائیں بند گلی میں مسلم لیگ نون نہیں ہے بند گلی میں اب انشاءاللہ عوام کی طاقت کیا کہ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا آپ جلسہ دیکھیں کل اس نے بڑی کل بڑک ماری وہ چیف منسٹر کے پی کہنے کے جی میری ہوم گراؤنڈ ہے میں دیکھوں گا سوات کا جلسہ تو اتنا بڑا جلسہ تو وہاں نہ عمران خان کر سکتا ہے نہ وہ وہاں کا چیف منسٹر کر سکتا ہے کیسے لوگ آئے ہیں اب میاں نواز شریف صاحب کی تقریر سننے ہیں ماریاں بی بی کی تقریر سننے ہیں ان کی بات سننے ہیں اور ان کا جوش دیکھنے والا تھا جذبہ دیکھنے والا تھا وہ ایسے جیسے ان کے جلسے عمران خان کے ہوتے ہیں کہ وہ ایم پی ایم این اے اور پٹواریوں تحصیل داروں سے بندے ہانک کے سرکاری ملازم لاکر بٹھا دیتے ہیں وہ نہیں تھے وہ لوگ خود آئے ہوئے تھے وہاں پہ کے پی کے میں تو ہمارا کوئی بھی ایسا گورنمنٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس پچھلے تقریبا میرے خالے سات آٹھ سال سے گورنمنٹ میں نہیں ہے مسلم لگ نون تو اس حوالے سے بالکل اللہ کے فضل و کرم سے فری اینڈ فیر الیکشن ہوا آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلم لگ نون انشاءاللہ دو تیہائی اکثریت سے کامیاب ہوگی اور پاکستان کی آج بھی سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ مسلم لگ نون ہے بڑی ایم کے جلسے کے حوالے سے پارٹی ورکرز کے ساتھ ملاقات کی اپنے ہلکے میں ازارے افسوس کرنے کے لیے چودری ندیم سرور کے ٹیرے پر پہ موسیقی 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 دسمبر کے جلسے کی تیاری ہو رہی ہے اور بیگم صاحبہ بھی آپ کی مدد کر رہی ہیں کچھ خواتین کو اکٹھا کیا ہے تو کیا پلان کیا ہے جی انشاءاللہ دالہ ہمارا جو جلسہ اللہور میں وہ تیرہ دسمبر کو ہے اور اس جلسے کی میزبانی جو ہے وہ پاکستان مسلم لگ نون کیا ہے تو پی ڈی ایم کا جلسہ مگر پاکستان مسلم لگ نون جو ہے وہ میزبان ہے اس جلسے کی کیونکہ لاہور شہر جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کا قلعہ ہے اور انشاءاللہ دالہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا وہ اور جہاں تک خواتین کے موبیلائزیشن کی بات ہے تو میری وائف جو ہیں یہ الیکشنز میں بھی بھرپور طریقے سے جو ہماری لیڈیز کی کمپین ہوتی ہے اس کو یہ ہیڈ کرتی ہیں اس کی انچارج ہوتی ہیں اور اس حلقے میں تمام خواتین جو ہیں ان کو لے کے چلتی ہیں اور بڑا اچھا ہماری بہنیں جو ہیں بڑی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں اور بڑا اچھا اس حلقے سے رسپونس ہوتا ہے ہماری خواتین بہنوں کا بھی اور جلسے میں بھی ہماری انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں ان کو ہم بھرپور طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے اپنی بہنوں کو جو ہے اسی طرح ان تک ایک پیغام پہنچانا ہے صرف ہم نے ان کو بتانا ہے ہم نے اور انشاءاللہ اللہ خود لوگ آئیں گے آپ بتائیے گا کہ جلسے کی تیاریاں کی جاری ہیں اور جس طرح مجتبہ صاحب نے بتایا کہ آپ خواتین کے حوالے سے خواتین ونگ کو جو ہے وہ آپ دیکھتی ہیں خاص کر ان کے حلقے میں میرے فیرم میں تو ایک بہت بڑا نمبر ہوگا خواتین کا اس نے بڑے بڑے مسئلے بکوز یہ ہمارا علاقہ اسپیشلی جو یہ والا ہمارا علاقہ ہے یہ سفید پروش لوگوں کا علاقہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ جو اکسریت ہے وہ کچھ غریب لوگ بھی ہیں اور ایسی لوگ ہیں جو میند کرتے ہیں ہاتھ نہیں پھلاتے لوگوں کے سامنے تو اگواب اگار زندگی گزارنے کے لئے ان کو سب سے زیادہ اس اکر جو ہے تنگی ہے وہ یہی ہے کہ وہ روزگاری بہت زیادہ ہے اور ان کے بچے پڑے لے کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلے نہیں تھا تو اس وجہ سے وہ بہت تنگ آ چکے ہیں اس ساری چیز سے اور جو یوٹرنز بار بار وزیر آزم صاحب لیتے ہیں اور ان کی ساری کابینہ جو ہے جو ان کے سپوکسمن ہیں سارا وقت آکے جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور ان جھوٹے بیان دیتے ہیں اور پھر اپنے ریدر کے پیچھے لگے پہ یوٹرنز لیتے ہیں تو یہ سب کچھ لوگوں کو ساف لوگوں پر ان کی حقیقت ظاہر ہو چکی وی یہ کچھ نہیں کرنا چاہتے اور جب کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے تو صرف سپوکس پیپل کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں یہ نہیں بتایا چاہتا ہے کہ کوئی پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں یا کوئی کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں صرف یہ بتایا چاہتا ہے کہ جا کے ٹیلیویشن پر کی شکل اختیار کر رہی ہے اور آپ کو بتا ہے کہ خواتین گھروں میں ہوتی ہیں وہ گھر چلاتی ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوگی ہے سکت گھر چلانا اور بچوں کو اس حالت میں دیکھنا کہ نہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکری ہیں نہ ضروری خرچیں ان سے پورے نہیں ہو رہے تو وہ تو ہمیں یہ ہم سے بلکہ گلا شکوا کر رہے ہیں کہ آپ لوگ لیٹ ہیں آپ لوگ ہمیں ایک آواز دیں اور دیکھیں ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم اپنے قائدین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہمیں پتہ ہے وہ ہمارے لیے ان کو سزائیں مل رہی ہیں اور ہمارے لیے وہ کھڑے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آپ ہمیں ایک آواز دیں آپ دیکھیں گے ہم کس طرح جو پر جو آتے ہیں چھو آپ یہ بتائیے گا کہ جو میاں صاحب ہیں وہ تو ظاہرہ سیاست میں ہیں آپ سیاست میں عملی طور پر نہیں ہیں تو کیسا لگتا آپ کو ان کا سیاست میں ہاتھ بٹانا اور خاص کر خواتین کے حوالے سے آپ اس حلقے کو دیکھتی ہیں تو یہ آپ کے بات ذہن میں کیسے آئی کہ آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے اس حلقے میں شروع میں جب ہماری شادی ہوئی تو جو پہلا الیکشن تھا میاں صاحب کا اس وقت تو جب مجھے پتا چلا کہ میاں صاحب جائے وہ باقایتہ طور پر وہ سیاست میں آئیں گے اور سیاست کریں گے تو اس وقت تو میں سچی بات تو آپ کو یہ بتا سکتے ہوں کہ میں خود بھی ڈر گئی تھی کہ یہ مجھے مجھے بھی ظاہر ہے آپ بلکل انڈیفرنٹ تو نہیں رہ سکتے اگر آپ کے میاں یہ کریں گے سیاست میں ہوں گے تو پھر آپ کو ایک جو وائف ہوتی ان کی ڈبل رسپونسبلیٹی ہو جاتی ہے کہ آپ کو بچوں کو بھی اپنا بھی ٹائم دینا ہے اور میاں کے حصے کا بھی دینا ہے تو وہ میری لئے مجھے لگتا تھا کہ بہت زیادہ پوری سندگی مجھے یہ کرنا پڑے گا تو مجھے بہت مشکل لگتا تھا وہ سوچ کے لیکن میری خوش قسمت ہی تھی کہ تب میری ساس بیگم پرچ جاور امان حیات تھی اور وہ بہت ایکٹیف تھی اور ماشاءاللہ جب تک حیات رہی انہوں نے کبھی مجھ سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھی کہ میں آؤں اور آ کر مطلب کیونکہ میرا میاں سیاست میں تو مجھے بھی کرنا چاہیی وہ خود چیز خود ہی کر لیا کرتی تھی اور کبھی اگر میرا مجھے پوچھ لیا کرتی کہ کبھی دل چاہے تو آ جانا دعا میں شامل ہو جا یا کچھ اس طرح تو تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے خود بھی ریالائز نہیں کیا کہ اب یہ ہوا کہ میں شامل ہونا شروع یہ ساری چیز کے انتر لیکن ان کی وفات کے پات مجھے فیل ہوا کہ اب یہ مجھے پوری طرح سے ہنڈر پیسین کرنا پڑے گا موقع سائر ہے وہ کر رہے ہیں تو پھر ان کا مجھے سپورٹ تو کرنا ہے تو نظریاتی طور پہ آپ مسلم لیگ نون کو ہی پسند کرتی تھی یا میاں صاحب یہ ایسے سپورٹ کرنی ہے نون لیگ کو نظریاتی طور پہ پیسنلی بھی جب یہاں پر بہت سے اکثریت چاہتی تھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ خواتین کی میں تب سے جہوں میں بہت زیادہ نظریاتی طور پہ نون لیگ سے میرا جہے پوائنٹ و بیو بہت زیادہ ہے اس کے مطابق ہے اور ہماری لیڈر جو محمد نواشیر صاحب کا جو ایک سٹانس ہے جس کے لئے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور لڑنے اور قلبانیاں دے رہے ہیں تو ہم ان کو دیکھتے ہیں ہم سیکھتے ہیں ان سے ہمیں حوصلہ پہ ملتے ہیں ناومیدی کے اندر ہمیں روشنی بھی نظر آتی ہے تو ہر لحاظ سے اور پھر میں نے میاں صاحب کو دیکھا کہ وہ کس طریقے کے ساتھ بڑے میاں صاحب کی ویشن اور شہباز شریف صاحب کی جو میند انتھاک میند اور جو ان کے ایڈمنیسٹریشن جو طریقہ تھا اور کس طرح وہ اپنی کابینہ سے وہ کام لیا کر دیتے تو یہ بہت سے چیزیں جن سے انسان سوائر ہوتا ہے مریم نواز صاحبہ کی جو سیاست ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں آنے والے وقت میں کیا ایکسپیکٹیشن لگتی ہیں آپ کو ہم جس طرح سے وہ پاکستان کی سیاست کو اپنے والد کی غیر موجودکی میں لے کر آگے بڑھ رہی ہیں تو وہ تو میرے خیال میں صرف ہماری پارٹی کی پاتھ نہیں ہے بلکہ سب خواتین کے لیے ان ان سیلف بہت بڑی انسپیریشن ہے کہ آپ کیونکہ ہماری سسائیٹی میں ابھی بھی مطلب افسد سے کہنا پڑتا ہے کہ لڑکیوں کو اور لڑکوں کے مقابلے میں ابھی بھی جو ہے اس طرح ایک درجہ نہیں دیا جاتا تو آپ جب دیکھتی ہیں کہ ایک بیٹی اپنے والد کی مشن کو آگے لے کے کس دلیری سے بڑھ رہی ہے اور یہ جو بھی کر رہی ہیں جس طرح سے وہ نکلی ہیں تو اس میں سارا جو ہے وہ تو اثر تو پاکستان کے لیے ہی ہوئی کر رہے ہیں یہ پاکستان کے اندر جمہوری عمل کو جو ہے ایک طریقے کے ساتھ کنٹینیوٹی ملنی چاہیے اور جو بعد بار ابراپ طریقے سے اسے ختم کر دیا جاتا ہے ڈی ریل ہو جاتا ہے پاکستان تو صرف ڈی ریل نہیں ہوتا وہ ایکنومکلی بھی ڈی ریل ہوتا ہے اور اس سے بہت مسائل پیدا ہوتا ہے جو پھر دوبارہ سے جب دیا جاتا ہے حکومت الیکٹر لوگوں کو تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو دوبارہ صدارنا آپ بار بار صدارتے رہیں گے تو آگے کیسے پڑھیں گے آپ کو اب ہمیں آگے بڑھنے کا وقت ہے ہم چاہتے ہیں ہم بھی بچمن میں سنتے آئے دیکھتے آئے سب کچھ تو لیکن یہ ہے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ سب پاکستانی چاہے امیر ہو غریب ہو سب کے لیے ایکول چانسز ہوں ہر چیز کی ہر کسی کے بچوں کے لیے ایکول چانسز ہیں یہاں پر رہنے کے عزت کے ساتھ اور ترقی کرنے کے آگے بڑھنے کے تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالی اس ای وومن آپ نے دیکھا ہے آپ ساری خواتین بھی بیٹھیں وہ بہت انسپائرڈ ہیں اور حمزہ صاحب تو اس کا یہ ہے کہ یہ ان کا ہلکہ ہے اب وہ اتنا زیادہ صرف یہ نہیں کہ وہ آدمیوں سے تعلق رہتے تھے یہ سب جو ہیں دل سے دعائیں مانگ رہے ہیں ان کے لیے بکرز ہر کسی کو وہ پرسنلی کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو پرسنلی اس کو ڈیل کرتے تھے اتنی عزت کے ساتھ ان کے ساتھ ایک رابطے میں وہ رہتے تھے ہمیشہ کوئی بھی ان میں سے میری بہنوں میں سے ہماری خواتین کی کوئی چلا جاتا ان کے دفتر تو کوئی ہچکچاہت نہیں تھی ان کی سنائی ہوتی تھی بہت عزت سے ان سے ملا جاتا تھا تو یہ لوگ مانتے ہیں مانگتے ہیں کہ آپ اگر آپ بوٹ دیتے ہیں آپ کو تو آپ ہمیں یہ نہیں کی بوٹ لے لیں اس کے بعد پر نظر نہ آئیں اور اس کے بعد ترجمانوں کی میٹنگیں کوئی پندر پہ بکم پن نہیں سکتا تو میع صاحب کیا مستقبل میں بیدم صاحبہ کو سیاست میں آنے کی اجازت دی جا سکتی آپ کی طرف سے عملی دور پہ تو دیکھیں وہ سیاست کری رہی ہیں اور وہ خود نہیں اس سے زیادہ خواتین کی جو ہے اس حد تک تو وہ کر رہی ہیں اور سارے معاملات اور جیسا کہ اس نے خود بھی بتایا کہ میری والدہ کے بعد بہت سارے چیزیں جو میری والدہ کرتی تھیں وہ ساری بھی یہ خود دیکھ رہی ہیں کرتی ہیں جو ان کا ہلکہ ہے باہت اس کو بھی دیکھتی ہیں تو اس حوالے سے جو ہے میری طرف سے تو اجازت ہے مگر وہ ایک اس سے آگے ان کا بھی آنے کا کوئی ان کو ہے نہیں کہ میں پرسنلی کوئی فردر آگے ہوں وہ مطلب اسی حد تک ہے کہ وہ ہلکے کی خواتین کی ویل فیر کے لیے جتنا بھی کام ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہتی ہیں موسیقی 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 موسیقی